سورة الحاقہ سورة الحاقہ سورہ حاقہ کا تعرف مقام نزول سورہ حاقہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے رکو اور آیات کی تعداد اس سورت میں دو رکو اور باون آیتیں ہیں حاقہ نام رکھنے کی وجہ حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کا معنی ہے یقینی طور پر واقع ہونے والی اور چونکہ اس سورت کو اسی نام کے سوال کے ساتھ شروع کیا گیا ہے اس لیے سے سورہ حاقہ کہتے ہیں سورہ حاقہ کے مزامین اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے اس میں قیامت کی حولناکیاں بیان کی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور نبی کریم علیہ السلام کفار کے تمام الزامات سے بری ہیں نیز اس سورت میں یہ مزامین بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک اس سورت کی ابتداء میں بتایا گیا کہ قیامت کا واقع ہونا یقینی اور قطعی ہے اور اس کی دہشت حولناکی اور شدت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا نمبر دو کفار بکہ کو نصیحت کرنے کے لیے قوم عاد اور قوم ثموت کا دردناک انجام بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ وہ دیگر ذرائم کے علاوہ دلوں کو دہلا دینے والی قیامت کو بھی جھٹلاتے تھے نیز فیرون اور اس سے پہلے الٹنے والی بستیوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زیادہ سخت گرفت سے پکڑ لیا نمبر تین یہ بتایا گیا کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے انہیں اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کر کے طوفان کے عذاب سے بچا لیا اور نسل انسانی کو باقی رکھا نمبر چار قیامت کی چند حولناکیاں بیان کی گئیں اور سعادت مندوں اور بدبختوں کا حال بیان کیا گیا نمبر پانچ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بتایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وحی ہے کسی شاعر کا کلام یا کاہن کا قول نہیں ہے نمبر چھے اس سورت کے آخر میں دلیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ حضور پرنور علیہ السلام سچے رسول ہیں سورہ کلم کے ساتھ مناسبت سورہ حاقہ کی اپنے سے ماہ قبل سورت کلم کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ کلم میں قیامت کا ذکر اجمالی طور پر ہوا اور سورہ حاقہ میں قیامت کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ کلم میں قرآن مجید کو جھٹلانے والے ہر شخص کے بارے میں وعید بیان ہوئی اور سورہ حاقہ میں کفار مکہ کو تنبیہ اور نصیحت کرنے کے لیے ان امتوں کے احوال بیان کیے گئے جو اپنے رسولوں کو جھٹلانے کی پاداش میں دردناک عذاب میں مبتلا ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحمت والا ہے ترجمہ یقینی طور پر واقع ہونے والی یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے یقینی طور پر واقع ہونے والی اس سے مراد قیامت ہے کیونکہ قیامت کا آنا درست اور ثابت ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں بلکہ اس کا واقع ہونا یقینی اور قطعی ہے اور اس میں وہ چیزیں ثابت ہو جائیں گی جن کا دنیا میں انکار کیا جاتا ہے جیسے مرنے کے بعد اٹھایا جانا حساب اور جزا وغیرہ یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے یہ سوال قیامت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے طور پر ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت انتہائی عجیب اور عظیم الشان ہے وَمَا أَدْرَوْكَ اور تمہیں کیا معلوم یعنی تم قیامت کی حقیقت کو نہیں جانتے کیونکہ تم نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا اور نہ ہی اس میں موجود ہالناکیوں کو دیکھا ہے اور اس کی دہشت ہالناکی اور شدت ایسی ہے کہ انسان کسی طرح اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا اور نہ ہی کسی کی سوچ استقرسائی حاصل کر سکتی ہے علمہ اسمائل حق کی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں یہ احتمال ہے کہ یہ بات دوسروں کو سنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی ہو ترجمہ سمود اور آدھ نے دلوں کو دہلا دینے والی کو چھٹلایا تو قوم سمود کے لوگ تو حد سے گزری ہوئی چنگار سے ہلاک کیے گئے اور آدھ کے لوگ تو وہ نہایت سخت گرجتی آنڈھی سے ہلاک کیے گئے سمود اور آدھ نے جھٹلایا اس سے پہلی آیت میں قیامت کی ہالناکی اور شدت کو بیان کیا گیا اور یہاں سے سابقہ امتوں میں سے ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا تاکہ کفار مکہ ان سے نصیحت حاصل کریں اور قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام دیکھ کر ڈریں سنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے اور حضرت حود علیہ السلام کی قوم آدھ نے ترہ ترہ کی دہشتوں اور ہالناکیوں سے دلوں کو دہلا دینے والی قیامت کو جھٹلایا تو دیگر جرائم کے ساتھ ساتھ اس جرم کی وجہ سے بھی قوم سمود کے لوگ تو شدت میں حد سے گزری ہوئی چنگار یعنی سخت ہالناک آواز سے ہلاک کر دئیے گئے اور آدھ کے لوگ انتہائی سخت گرشتی آندھی سے ہلاک کر دئیے گئے اور وہ لوگ اپنی طاقت اور قوت کے باوجود بھی اس آندھی کو روک نہ سکے سخرها علیہم سبع ليالی وثمانیت ایام حسوما فتر القوم فیها صرعا فتر القوم فیها صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ فہل ترى لہم من باطیہ ترجمہ اللہ نے وہ آندھی ان پر لگاتار سات راتیں اور آٹھ دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی تو تم ان لوگوں کو ان دنوں اور راتوں میں یوں پچھاڑے ہوئے دیکھتے گویا کہ وہ گری ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہیں تو کیا تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو سخرها علیہم سبع ليالی وثمانیت ایام حسوما اللہ نے وہ آندھی ان پر لگاتار سات راتیں اور آٹھ دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے قوم آدھ پر ماہ شوال کے آخر میں اور انتہائی تیز سردی کے موسم میں ایک بچ سے دوسرے بچ تک لگاتار سات راتیں اور آٹھ دن وہ آندھی پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی تو اے مخاطب اگر تم اس واقعے کے وقت وہاں موجود ہوتے تو ان لوگوں کے ان دنوں اور راتوں میں پچھاڑے ہوئے دیکھتے اور ہلاک ہونے کے بعد وہ لوگ ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے وہ کھجور کے گرے ہوئے سوکھے تنے ہیں تو کیا تم ایمان والوں کے علاوہ ان میں سے کسی چھوٹے بڑے مرد یا عورت کو بچا ہوا دیکھتے ہو کہا گیا ہے کہ آٹھوے روز جب صبح کو وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے تو ہواوں نے انہیں اڑا کر سمندر میں پھینک دیا اور ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہا ترجمہ اور فیرون اور اس سے پہلے والے اور الٹنے والی بستیوں نے خطاؤں کا ارتکاب کیا تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کا حکم نہ مانا تو اللہ نے انہیں زیادہ سخت گریفت سے پکڑ لیا اور فیرون اور اس سے پہلے والے لائے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فیرون اور اس سے بھی پہلی امتوں کے کفار اور نافرمانیوں کی شامت سے الڈنے والی بستیوں کے لوگ جیسے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے لوگ یہ سب کبھی افعال گناہوں اور شرک کے مرتقب ہوئے اور ہر امت نے منع کیے جانے کے باوجود گناہوں سے رکنے میں اپنے اس رسول کی نافرمانی کی جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی طرف بھیجے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر قوم کی انتہائی سخت گریفت فرمائی اِنَّا لَمَّا قَغَلْمَا قُحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنُ وَاعِيَةِ ترجمہ بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ اسے تمہارے لئے یادگار بنا دیں اور سن کر یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں اِنَّا لَمَّا قَغَلْمَا بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا اس آیت اور اس کے بعد بلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کفر اور گناہوں پر قائم رہنے اور قیامت کے احوال کے ساتھ ساتھ دیگر جو احکام حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کیے جاتے تھے ان میں حضرت نوح علیہ السلام کو چھٹلانے کی وجہ سے طوفان نوح کے پانی نے سر اٹھایا اور وہ درختوں عمارتوں پہاڑوں اور ہر چیز سے بلند ہو گیا تھا تو اے لوگوں ہم نے تمہیں اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کیا جبکہ تم اپنے آبا کی پشتوں میں تھے تاکہ ہم مومنین کو نجات دینے اور کافروں کے حلاق فرمانے کو تمہارے لیے یادگار بنا دیں کہ یہ واقعہ لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سبب ہو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے کمال اس کے کہر کی قوت اور رحمت کی وسعت کی دلیل ہو اور سن کر یاد رکھنے والے لوگ اس واقعے کی کام کی باتوں کو یاد رکھیں تاکہ ان سے نفع اٹھا سکیں یاد رہے کہ یہاں آبا سے حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے سام حام اور یافس مراد ہیں اور سابقہ عمتوں کے واقعات بیان کرنے اور ان پر آنے والے عذابات کا ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اس عمت کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے میں ان لوگوں کی پیروی کرنے سے ڈریں ترجمہ پھر جب سور میں پہلی مرتبہ ایک پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک دم چورا چورا کر دیے جائیں گے تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی پھر جب سور میں ایک پھونک ماری جائے گی اس صورت کی ابتدائی آیات میں قیامت اور اس کی حولناکیوں کا اجمالی ذکر ہوا اور اب یہاں سے قیامت کے احوال کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے اور اس کی ابتدائی قیامت قائم ہوتے وقت کے واقعات سے کی گئی ہے چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں ارشاد فرمائے کہ پھر جب سور میں پہلی مرتبہ ایک پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اپنی جگہوں سے اٹھا کر ایک دم چورا چورا کر دیے جائیں گے تو اس دن وہ قیامت قائم ہو جائے گی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وَانْ شَقَّطِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَهُ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَهُ ترجمہ اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن وہ بہت کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور اس دن آٹھ فرشتے تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائیں گے وَانْ شَقَّطِ السَّمَاءُ اور آسمان پھٹ جائے گا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کی حولناکی سے آسمان پھٹ جائے گا تو ابھی اس قدر مضبوط اور مستحکم ہونے کے باوجود اس دن آسمان انتہائی ضعیف اور کمزور ہوگا اور جن فرشتوں کا مسکن آسمان ہے وہ اس کے پھٹنے کے بعد اس کے کناروں پر کھڑے ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتر کر زمین کا احاطہ کر لیں گے اور اس دن آٹھ فرشتے تمہارے رب عز و جل کا عرش اپنے سروں کے اوپر اٹھائیں گے حضرت ابن عصحاق رحمت اللہ ہی طرح فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے آج کل چار ہیں اور قیامت کے دن ان کی تائید کے لیے چار کا اور اضافہ کیا جائے گا تو اس طرح آٹھ ہو جائیں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے مروی ہے کہ آٹھ فرشتوں سے فرشتوں کی آٹھ صفح مراد ہیں جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ترجمہ اُس دن تم سب اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپنا سکے گی اُس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام احوال جانتا ہے اس پر تمہاری کوئی حالت پوشیدہ نہیں اور قیامت کے دن تم اسی کی بارگاہ میں حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں تمہاری جو حالت پوشیدہ تھی قیامت کے دن وہ پوشیدہ نہیں رہے گی کیونکہ وہ مخلوق کے احوال ظاہر کر دے گی تو نیک لوگ اپنی نیکیوں کی وجہ سے خوش ہوں گے اور گناہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے غمزدہ ہوں گے اپنے عامال کا محاسبہ اور اخری حساب کی تیاری کرنے کی ترغیب اس آیت میں دنیا میں ہی اپنے عامال کا محاسبہ کر لینے اور قیامت کے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہونے والے حساب کی تیاری کر لینے کی بھی ترغیب ہے اسی چیز کا حکم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے اور اپنے حساب کے معاملے میں لوگوں کا حال بیان کرتے ارشاد فرماتا ہے ترجمہ لوگوں کا حساب قریب آگیا اور وہ غفلت میں مو پھیرے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن حساب کے معاملات اور لوگوں کی جزا کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وعردوا على ربک صفا لقد جئتمونا کما خلکناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا فوضع الكتاب فتر المجرمین مشفقین مما فيه وَيَقُونُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً ترجمہ اور سب تمہارے رب کی بارگاہ میں صفے باندھے پیش کیے جائیں گے بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہ رکھیں گے اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوگے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور ارشاد فرمایا وَقُلَّ اِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُكِهُ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اکرأ کتابك کفا بِنفسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اہتَدَى فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهُ وَمَانْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَرْدُلُّ عَلَيْهَا ترجمہ اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ آج اپنے مطالق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت پائی اور جو گمرا ہوا تو اپنے نقصان کو ہی گمرا ہوا اور ارشاد فرمایا لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَا وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ اُلَائِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابُ وَمَعْضَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِحَادِ ترجمہ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے ان کے لیے برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا اے لوگو تم حساب کیے جانے سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کر لو اور عمال کا وزن کیے جانے سے پہلے اپنے آپ کے عمال کا وزن کر لو اور اس دن کی بڑی پیشی کی تیاری کر لو جس دن تم سب اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپ نہ سکے گی اللہ تعالی ہمیں اپنے عمال کا محاسبہ کرنے اور آخرت میں ہونے والے حساب کی ابھی سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقْرَأُوا كِتَابِيَهِ اِنِّي غَنَاتُ أَنِّي مُلَاطٍ حِسَابِيَهِ ترجمہ تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہاں سے پیشی کے وقت لوگوں کے احوال کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے سنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت عامال نامے تقسیم ہوں گے تو جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہے اور وہ انتہائی فرحت و سرور کے ساتھ اپنی چماعات اپنے اہل خانہ اور کرابتداروں سے کہے گا کہ لو میرے نامہ اعمال کو پڑھ لو مجھے دنیا میں یقین تھا کہ آخرت میں مجھ سے حساب لیا جائے گا اسی لئے میں نے اس کی تیاری کر لی تھی اور حساب دینے سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لیا تھا ترجمہ تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا بلند باغ میں اس کے پھل قریب ہوں گے کہا جائے گا گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پھیو فہوا فی عیشت الرابیہ تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا یہاں سے ان لوگوں کا ثواب بیان کیا گیا ہے جنہیں اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ عذاب سے محفوظ رہنے اور ثواب ملنے کی وجہ سے بلند باغ میں پسندیدہ زندگی میں ہوگا اس کے پھل کھانے والے کہ قریب ہوں گے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں جیسے چاہے بہ آسانی لے سکے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم نے جو نیک آمال آخرت کے لیے کیے ان کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو نیک سیرت چرواہا حضرت نافر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک وادی میں گیا ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے انہوں نے اپنا دسترخان لگایا اور سب کھانا کھانے لگے تھوڑی دیر بعد ہمارے قریب سے ایک چرواہا گزرا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے چرواہے نے جواب دیا میرا روزہ ہے آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا تم اس شدید گرمی کے عالم میں سارا دن جنگل میں بکریاں چراتے اور اتنی مشکت کا کام کرتے ہو اور پھر بھی تم نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے کیا تم پر نفلی روزہ رکھنا ضروری ہے یہ سن کر وہ چرواہا کہنے لگا حضور کیا وہ وقت آ گیا جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ترجمہ کہا جائے گا گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس چرواہی کی باتیں سن کر بڑے حیران ہوئے اور اس سے فرمانے لگے تم ہمیں ایک بکری فروخت کردو ہم اسے زباہ کریں گے تمہیں اس کا گوشت بھی کھلائیں گے اور بکری کی مناسب قیمت بھی دیں گے آپ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر وہ چرواہا عرض گزار ہوا حضور یہ بکریہ میری ملکیت میں نہیں بلکہ یہ میرے آقا کی ہیں میں تو غلام ہوں میں انہیں کیسے فروخت کر سکتا ہوں آپ رضی اللہ عنہ اس کی امانت داری سے بہت متاثر ہوئے اور ہم سے فرمایا یہ بھی تو ممکن تھا کہ یہ چرواہا ہمیں بکری بیچ دیتا اور جب اس کا آقا پوچھتا تو جھوٹ بول دیتا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے لیکن دیکھو یہ کتنا امین اور متقی چرواہا ہے چرواہے نے بھی یہ بات سن لی اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اگرچہ میرا آقا مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میرا پروردگار عزواجل تو مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب عزواجل تو میرے ہر ہر فیل سے باخبر ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعانوما اس چرواہی کی باتوں اور نیک سیرت سے بہت متاثر ہوئے اور آپ رضی اللہ تعانو اس چرواہی کے مالک کے پاس پہنچے اور اس نیک چرواہے کو خرید کر آزاد کر دیا اور ساری بکریاں بھی خرید کر اس چرواہے کو تحفے میں دے دی وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهُ وَلَمْ أَدْرِي مَا حِسَابِيَهُ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَعْضِيَهُ مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَهُ هَلَكَ عَنِّي سُلْقَانِيهُ ترجمہ اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے اے کاش کہ دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دینے والی ہو جاتی میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا میرا سب زور جاتا رہا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ بِشِمَالِهُ اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا سعادت مندوں کا حال بیان کرنے کے بعد اب بد بختوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے سلطح جس آئے تو اس کے بعد والی چار آیات کا خلاصہ یہ ہے جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور اس میں اپنے برے اعمال لکھے ہوئے پائے گا تو شرمندہ اور رسوہ ہو کر کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے اے کاش کہ دنیا کی موت ہی ہمیشہ کے لیے میری زندگی ختم کر دیتی اور مجھے حساب کے لیے نہ اٹھایا جاتا اور اپنا اعمال نامہ پڑھتے وقت مجھے یہ زلط و رسوائی پیش نہ آتی میرا وہ مال جو میں نے دنیا میں جمع کیا تھا میرے کچھ کام نہ آیا اور وہ ذرا سا بھی میرا عذاب ٹال نہ سکا میرا سب زور جاتا رہا اور میں زلیل و محتاج ہو کر رہ گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے اس کی مراد یہ ہوگی کہ دنیا میں جو حجتیں میں کیا کرتا تھا وہ سب باطل ہو گئیں خلوہ فغلوہ ام الجحیم صلوہ ترجمہ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو پھر اسے بھڑکتی آگ میں داخل کرو پھر ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی ستر ہاتھ ہے خلوہ فغلوہ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالی جہنم کے خازنوں کو حکم دے گا کہ تم اپنے رب عز و جل کے اس نافرمان کو پکڑ لو پھر اس کے ہاتھ اس کی گردن سے ملا کر توک میں بان دو پھر اسے بھڑکتی آگ میں داخل کر دو تاکہ اس کی جزا اس کے گناہ کے مطابق ہو پھر ایسی زنجیر کو جس کی لمبائی فرشتوں کے ہاتھ سے ستر ہاتھ ہے اس میں اس طرح داخل کر دو جیسے کسی چیز میں ڈوری داخل کی جاتی ہے ترجمہ بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا تھا بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اسے یہ شدید عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ وہ دنیا میں اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرتا تھا اور اس کی عظمت و وحدانیت کا اعتقاد نہ رکھتا تھا اور وہ اپنے کفر کے ساتھ ساتھ نہ اپنے نفس کو نہ اپنے اہل خانہ کو اور نہ دوسروں کو مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب دیتا تھا حضرت عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا قائل نہ تھا کیونکہ مسکین کو کھانا دینے والا مسکین سے تو کسی بدلے کی امید رکھتا ہی نہیں بلکہ محض اللہ تعالی کی رضا اور ثواب آخرت کی امید پر مسکین کو دیتا ہے اور جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور آخرت پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو تو اسے مسکین کو کھلانے کی کیا غرض ہے مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب اس سے معلوم ہوا کہ مسکین کو کھانا کھلانے اور اس کی ترغیب دینے کی بہت اہمیت ہے اور اسے محروم کرنا جرم عظیم ہے مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے مسکین کو کھانا کھلانے کا سباب بہت زیادہ ہے سنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ترجمہ اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ اور ارشاد فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَوْكَمَ الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةٍ اَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةِ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةِ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةِ اُولَائِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ترجمہ پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کوت پڑا اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے کسی بندے کی گردن چھوڑانا یا بھوک کے دن میں کھانا دینا رشتدار یتین کو یا خاک نشین مسکین کو پھر یہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاقیدیں کی یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی روٹی کے ایک لکمے اور خجوروں کے ایک خوشے اور ان جیسی مساکین کے لیے نفع بخش چیزوں کی وجہ سے تین آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا نمبر ایک گھر کے مالک کو جس نے صدقے کا حکم دیا نمبر دو اس کی زوجہ کو جس نے وہ چیز درست کر کے دی نمبر تین اس خادم کو جس نے مسکین تقوص صدقہ پہنچایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اللہ عز و عدل کی حمد ہے جو ہمارے خادموں کو بھی نہیں بھولا خیال رہے کہ فی زمانہ ہر دکاری اور مانگنے والے کو نہیں دینا چاہیے بلکہ جو واقعی حالت کو پہنچا ہو کہ شرعی طور پر اس کے لئے سوال کرنا جائز ہو جائے اسے مانگنے پر دینا چاہیے پتاوہ رضویہ میں مذکور مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ جو تندرست ہو اور کمانے پر قادر ہو تو اسے جانتے بوجھتے بھیک دینا ناجائز ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دینے والے اس کے سوال پر جو کہ اس کے لئے حرام تھا بھیک دے کر اس کی مدد کرتے ہیں اگر لوگ اسے نہ دے تو وہ مجبور ہو جائیں گے اور کمانے کی کوشش کریں گے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ وَلَا قَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ترجمان تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ دوزخیوں کے پیپ کے سوا کچھ کھانے کو ہے اسے خطاکار لوگ ہی کھائیں گے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن پکڑنے اور توک ڈالے جانے کی جگہ پر کافر کا کوئی دوست نہیں جو اسے کچھ نفع پہنچائے یا اس کی شفاعت کرے اور نہ اس کے لیے دوزخیوں کے پیپ کے سوا کچھ کھانے کو ہے اور اس پیپ کو کفار ہی کھائیں گے جو کہ خطاکار ہیں جہنمیوں کی پیپ کی کیفیت قیامت کے دن کفار کا کوئی دوست نہ ہونے کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے مَا لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٍ ترجمہ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے اب جہنمیوں کی پیپ کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر جہنمیوں کی پیپ کا ایک ڈول دنیا میں انڈیل دیا جائے تو وہ پوری دنیا والوں کو بدبودار کر دے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ترجمہ تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو قیامت کے واقع ہونے اور سعادت مندوں اور بدبختوں کے احوال بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے قرآن پاک کی عظمت و شان بیان کی جا رہی ہے چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ مشرقین قرآن پاک کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ ہرگز درست نہیں مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو یہاں مَا تُبْصِرُونَ اور مَا لَا تُبْصِرُونَ کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقبال ہیں نمبر ایک ان سے مراد یہ ہے کہ تمام مخلوقات کی قسم جنہیں تم دیکھ سکتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے نمبر دو مَا تُبْصِرُونَ سے دنیا اور مَا لَا تُبْصِرُونَ سے آخرت مراد ہے نمبر تین مَا تُبْصِرُونَ سے مراد وہ چیزیں ہیں جو زمین کے اوپر موجود ہیں اور ما لا تبصرون سے وہ چیزیں مراد ہیں جو زمین کے اندر موجود ہیں نمبر چار ما تبصرون سے اجسام مراد ہیں اور ما لا تبصرون سے روحیں مراد ہیں نمبر پانچ ما تبصرون سے ظاہری نعمتیں مراد ہیں اور ما لا تبصرون سے باطنی نعمتیں مراد ہیں ان کی تفسیر میں مفسرین کے اور بھی کال ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے ہی معنی مراد ہوں انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قليلا ما تذکرون تازیل من رب العالمین ترجمہ بے شک یہ قرآن ضرور ایک معزز رسول سے باتیں ہیں اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے تم بہت کم یقین رکھتے ہو اور نہ کسی قائم کی بات ہے تم بہت کم نصیحت مانتے ہو یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے انہو لقول رسول کریم بے شک یہ قرآن ضرور ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دیکھی جانے والی اور نہ دیکھی جانے والی چیزوں کی قسم ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ باتیں ہیں جو ان کے رب عز وجل نے فرمائی اور قرآن کسی شاعر کی بات نہیں ہے جیسا کہ کفار کہتے ہیں تم بالکل بے ایمان ہو اور اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ قرآن نہ شیر ہے نہ اس میں شعریت کی کوئی بات پائی جاتی ہے اور قرآن نہ کسی کاہن کی بات ہے جیسا کہ تم میں سباز کافر اللہ تعالی کی اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں تم بہت کم نصیحت مانتے ہو نہ اس کتاب کی ہدایات کو دیکھتے ہو نہ اس کی تعلیموں پر غور کرتے ہو کہ اس میں کیسی روحانی تعلیم ہے اور نہ اس کی فصاحت و بلاغت اور بے مثال اعجاز پر غور کرتے ہو جو یہ سمجھ سکو کہ یہ کلام سارے جہانوں کے رب الزبدل کی طرف سے اتارا ہوا ہے وَلَوْ تَقَوَّ لَعْلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينِ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّطِينِ ترجمہ اور اگر وہ ایک بات بھی خود بنا کر ہمارے اوپر لگا دیتے تو ضرور ہم ان سے قوت کے ساتھ بدلا لیتے پھر ان کی دل کی رگ کاٹ دیتے پھر تم میں کوئی ان سے روکنے والا نہ ہوتا اور بے شک کہ قرآن ڈر والوں کے لیے ضرور نصیحت ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ اور اگر وہ ایک بات بھی خود بنا کر ہمارے اوپر لگا دیتے اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات میں ارشاد فرمایا کہ سارا قرآن اپنی طرف سے بنا لینا تو دور کی بات ہے اگر بالفرض میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات بھی خود سے بنا کر ہمارے اوپر لگا دیتے جو ہم نے نہ فرمائی ہوتی یا ہم نے وہ بات کہنے کی انہیں اجازت نہ دی ہوتی تو ضرور ہم ان سے قوت اور قدرت کے ساتھ بدلہ لیتے پھر ان کی دل کی رگ کاٹ دیتے جس کے کاٹتے ہی موت واقع ہو جاتی ہے پھر تم میں سے کوئی ہمیں ان سے بدلہ لینے سے روکنے والا نہ ہوتا خلاصہ یہ ہے کہ اے کافروں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری وجہ سے اللہ تعالی کی طرف جھوٹی بات منصوب نہیں کر سکتے حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالی اسے سزا دے گا اور اللہ تعالی کی دی ہوئی سزا دور کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں یہ آیاتِ مبارکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالِ صدق اور بارگاہِ خدا مندی میں نہایت درجے قابلِ اعتماد ہونے کی دلیل ہیں وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَتُ لِّلْمُتَّقِينَ اور بے شک یہ قرآن قرآن ڈر والوں کے لئے ضرور نصیحت ہے یعنی بے شک یہ قرآن ان لوگوں کے لئے نصیحت ہے جو اللہ تعالی کے فرائز کے بجا آوری کر کے اور اس کی نافرمانیاں چھوڑ کر اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ یہی لوگ اس کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِيمِ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ترجمہ اور بے شک ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں اور بے شک وہ کافروں پر ضرور حسرت ہے اور بے شک وہ ضرور یقینی حق ہے تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو وَإِنَّا لَنَعْلَمُ اور بے شک ضرور ہم جانتے ہیں یعنی اے لوگوں ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ قرآن کو جھٹلاتے ہیں تو ہم انہیں ان کے جھٹلانے پر سزا دیں گے وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور بے شک وہ کافروں پر ضرور حسرت ہے یعنی بے شک وہ قرآن کافروں پر حسرت کا سبب ہوگا کہ جب وہ قیامت کے دن قرآن پر ایمان لانے والوں کا ثواب اور اس کا انکار کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کا عذاب دیکھیں گے وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينَ اور بے شک وہ ضرور یقینی حق ہے اس آیت کے ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک قیامت کے دن کفار کے ندامت یقینی حق ہے دوسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک قرآن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا یقینی حق ہے تیسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک قرآن یقینی حق ہے کہ اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں فَصَبِّحْ بِإِسْمِ رَبِّكَ الْعُظِيمَ تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے عظمت والے رب عز و دل کی ہر طرح کے نقص و عیب سے پاکی بیان کریں اور اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے تمہاری طرف اپنے اس جلیل کلام کی وحی فرمائی آمات باللہ صدق اللہ العظیم